محترم جناب نزاکت حسین صاحب دیل آس ایو ایس ای اسلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہل سنہ دوٹ نیٹ پر یاد فرمایا اور آپ نے بڑا اہم سوال کیا آپ نے سوال کیا کہ نیشری چکرالوی ایک ہی فرقے کے دو نام ہیں یا دو الگ الگ فرقے یہ ایک ہی فرقے کے اصل میں دو نام ہیں ان دونوں کا مسئلہ اور مذہب یہی ہے کہ صرف قرآن پر عمل کیا جائے اور احادیث مقدسہ کو چھوڑ دیا جائے ہندوستان اس کے سب سے بڑے بانی آپ کو سننے کی افسوس ہوگا کہ سر سید احمد خان تھے جو اس فرقے کے آبیاری آبیاری کرتے اور پاکستان بننے کے بعد تقسیم ہند کے بعد میں اے مستر پرویز جو ہیں توروی اسلام کے نام سے ایک رسالہ نکالا کرتے تھے جو اس کے ترجمان سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ نیچری فرقہ ہے پیس آپ جانتے ہیں کہ لفظ نیچر یعنی اسلام کا تقاطہ یہ ہے کہ آدمی اپنی نیچر اور اپنی طبیعت کو ایسا کر لے جیسا کہ دین چاہتا جیسا کہ قرآن چاہتا جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام چاہتے یہ نیچری یہ کہتے ہیں کہ مذہب اور دین ایسا بن جائے جیسا نیچر ہو جس کا ترجمہ اقبال کرتا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہرچند کہ وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب ہم مجھے بتائیے کہ کیا آپ حدیث مقدسات کو چھوڑ کر قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کر سکتے ہیں مجھے بتائیے آپ نماز اگر پنج وقت پھرتے ہیں تو ان کی تعداد آپ کہاں سے لائیں گے کہ زہر کی چار رکھاتے ہیں فجر جی جو ہیں وہ جنا دو سنت و دو فرض ہیں اور اسی طریقے سے مغرب کی تین فرض ہیں اسی طریقے سے اثر کی جو ہیں وہ چار فرض یہ آداد آپ کہاں سے لائیں گے قرآن مجید فرقان حمید سے اسی طریقے سے نماز میں نماز کی شرطیں کیا ہیں نماز کے فرائض کیا ہیں نماز کے واجبات کیا ہیں حج کیسے کیا جاتا حج کے فرائض کیا ہیں حج کی شرائط کیا ہیں حج اگر فاسد ہو جائے تو اس کے مسائل کیا حج کی معنی میں فاسد ہوتا حج کا اعادہ پیسے کیا جائے کونسا جرم ہو تو کیا صدا اور کیا اس پر جرمانہ مجھے بتائیے قرآن مجید میں کیا اب بھی تفصیل یہ موجود ہے ہرگز نہیں قرآن مجید فرقان حمید لفظ قرآن ہی قرآن نہیں بلکہ جمعور امت کا اس پر اجمع ہے کہ قرآن مجید جو کتابی سورہ وہ بھی قرآن ہے اور اس کی تفصیل بھی قرآن ہے جو اس کے معنیت کی طرف لے جاتی ہو اور وہ حدیث کی صورت میں ہے ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ قرآن مجید فرقان حمید حدیث کا موقع ہم یہ کہتے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے حدیث کے محتاج ہیں حدیث کو اگر چھو دیا جائے تو قرآن مجید فرقان حمید بلکل ہی آپ سمجھ نہیں پائیں گے لہذا اب ان دونوں چکروں سے بچی کا چائر و چکرالوی ہوں یا جہو نیچری ہوں اللہ تعالیٰ ان سے میں امیر کرائے آپ کی جانب سے تین سوال ہمیں اور بھی مرسول ہونی اس لئے ہم دب تردیب ان کا بھی جواب دیکھتے ہیں پہلا تو آپ نے یہ پہلے سم لیا ہوگا آپ نے اشارت فرمایا کہ کیا سر سید احمد خان مسلمان تھے بہت عجیب و غریب آپ نے سوال کیا دیکھیں ہوا یہ کہ سر سید احمد خان اول تو یہ تو لنز سر ہے یہ اندریزوں کا دیا ہوا ایک بات یہ عقیدہ کی اعتبارت سے سید احمد خان صاحب نہایت بگڑے ہوئے مسلمان تھے یہ بو شخص ہیں جنہوں نے نیچری مذہب کی بنیاد رکھی کیا مطلب ہوا یعنی آدمی کا نیچر جیسا تقاضہ کرتا ہے ویسا مذہب بن جائے جیسا کہ اقبال کہتا ہے خود بدل دیں انہوں نے قرآن کو بدل دیتے سر سید احمد خان علی گریب لوگ ان کے محون منت ہیں کہ انہوں نے علی گرم ایک بہت بڑا تالیز بنایا اور مسلمانوں کی خیفت اور بھلائی کا بان کیا یہ ہرچند جو انہوں نے باز کام مسلمانوں کی بھلائی کی کیے یہ کون شخص بھی چاہتے ہیں وہ مسلمان نہ بھی اور وہ اگر کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے تو ظاہرے کے محلائی برار محلائی ہے اس کا مذہب اور مشرب یہ ایک الگ چیز ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے تو ظاہرے کے لوگوں کو ممنون ہے نہ چاہیے یہ ایک الگ مطلع سر سید احمد خان نیچری تھے اس طبقے کو آج کل ہم منکر حدیث کرتے وہ قرآن مدید قرآن حمیث کے ماننے کا دعویٰ کرتے تھے اور حدیث مقدسہ کو وہ کوئی حیثیت نہیں دیتے انہی کی علیگر کی چھتی بھی تطفیر ہمارے پاس موجود ہے جس میں انہوں نے بڑی شد و مقرآن کے ساتھ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج کا انکار کیا اور اگر آپ واقعی میراج بورا سر سید احمد خان علیگری کی زبانی اور ان کے قلمی اگر پڑھیں تو آپ اس لقیتے پہنچیں گے کہ انہوں نے میراج نبی کا خاصہ پمسکر کیا اور کھٹا کیا وہ فرشتوں کے بھی قائل نہیں تھے شیطان کی بھی قائل نہیں بلکہ یہ کہتے تھے کہ یہ اچھی اور بری قوتوں کے دون آپ ان کا علمانے کے احتفاظ یہ اپنے اپنے دور میں ان کی تقریر تھی یہاں تک کہے کہ خود علماء دیومن نے بھی ان کی تقریر تھی حضرت اللہ مولانا محموب علی صاحب جو بمبئی سے جن کا تعلق تھا ان کے رد میں انہوں نے مستقی کتابیں بھی لکھی ہیں تو اس طریقے سے یہ ایک گمرا شخص تھا اور ان کی کتابیں بھی نہیں پڑھنی چاہیے دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ آلہ حضرت کا فتوہ کیا ہے ان کے مطالق آلہ حضرت امام مہل سنت کا فتوہ ہر اس شخص سے مطالق جو ضروریات دین کا امکار کرے وہ دائرے کے سلام سے خارج ہو جاتا ہے اس تفصیل کی آت فتح احسام الحرمین اور گاہے گاہے جو سوالات آتے تھے ان پر جو آلہ حضرت فاضل مریضی نے جواب آتی ہیں فتح و رضویہ کا مطالعہ کیا جائے تیسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ کیا یہ سید تھے دیکھئے جب کوئی شخص سید ہو اور جب تک وہ حالت ایمان میں ہے سید اگر وہ اسلام ہی کو چھوڑ دے نبی کریم علیہ السلام کو چھوڑ دے قرآن کا انکار عبید کا انکار کرے کوئی اور مگر اختیار کر لے تو ایسا شخص جو ہے وہ کر سید نہیں رہے گا اور ظاہر ہے کہ سید یہ ایک شرف ہے جب وہ مسلم